اسمام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں آج ہم مسلم لیگ کی باقی تاریخ کے بارے میں دیکھیں گے معایدہ لکھنو انیس سو سولہ میں ہوا انیس سو سولہ میں لکھنو کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان ایک معایدہ تیپ آیا جسے مساک لکھنو یا معایدہ لکھنو کا نام دیا گیا اس معایدے کی وجہ سے قائد عظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت اس وقت خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی قائم تھی برے سگر کے مسلمانوں نے انیس سو انیس میں تحریک خلافت شروع کی اس تحریک کے اہم مقاصد درجہ زیل تھے سب سے پہلا مقصد جو تھا اس کا یہ تھا کہ ترکی میں خلافت کے نظام کو قائم رکھا جائے مکہ مدینہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی حرمت کا خیال رکھا جائے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے کیونکہ یہاں پہ حرم اور دوسرے مسجد نبی ہے اس لئے ان کو مقدس مقامات کا نام دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم کے چودہ نقاط انیس سو انتیس میں مقائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے مشہور چودہ نقاط پیش کیے جن میں مسلمانوں کے حقوق کا بھرکور دفاع کیا گیا تو اب ہمیں چودہ نقاط سے آگے بھی چلنا چاہیے اسلام اور اس کی بلند نظری نے جہموریت سکھائی ہے اسلام نے مساوات سکھائی ہے ہر شخص سے انصاف اور رواداری کا حکم دیا ہے کسی بھی شخص کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ عوام الناس کے لئے انصاف رواداری اور دیانت دارے کے اعلیٰ میار پر مبنی جمہوریت مساوات اور ازادی سے گھبرائی یہ علام قائد عظم کا کہنا ہے کراچی بار اسوسیشن میں پچیس جنوری انیس سوٹالیس کو پھر علامہ اقبال کا خطبہ علاوی آباد انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے خطبہ علاوی آباد میں کہا کہ انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے علاوی آباد کے مقام پر اپنے خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک علیدہ ملک کا تصور پیش کیا قائد عظم کی نگاہ میں علامہ اقبال کا مقام علامہ اقبال نے آپ کے سامنے ایک واضح اور صحیح راستہ رکھ دیا ہے جس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے وہ دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارع تھے کیونکہ زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا مجھے اس کا فخر حاصل ہے کہ آپ کی قیادت میں ایک سپائی کی ایسیر سے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے تو علامہ اقبال جو ہیں اکیس ایپرل انیس سو اٹھیس کو وفات پا گئے اور ان کا بادشای مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے انیس سو چالیس میں قرارداد لاہور پیش کی گئی لاہور میں مسلم لیقے سالانہ اجلاس میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد لاہور منظور کر لی یہ قرارداد ایک کے فضل حق نے پیش کی جس میں مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا قائد عظم نے مسلم لیقے اس جلسے کی صدارت کی کئی اخبارات نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا منارے پاکستان قرارداد لاہور کی یاد میں لاہور میں تعمیر کیا گیا تو پیارے بچوں ہم نے کیا سبق سیکھا کہ لامہ اقبال اور قائد عظم نے مل کر مسلمانوں کے لیے انگریزوں سے ہمارے لیے پاکستان جیسا پیارہ وطن منایا اور ہمیں دنیا میں بھی ہمیں انصاف اور رواداری اختیار کر دی چاہیے اور ہم تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم قائد عظم اور علامہ اقبال کے فرمودات پر عمل کریں اور اس کے لیے اسلام کو سمجھیں اور سیکھیں تو پیارے بچوں روز ترجمے کے ساتھ قرآن جیسے پڑھو میری خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تو جو علامہ اقبال اور قائد عظم چاہتے تھے ہم ویسا پاکستان بنائیں اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں فیلال آپ طالب علم ہے سکول میں توجہ سے بڑھنا ہے استاد کی عزت کرنی ہے روز کا روز ہم وقت کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے وقت پہ سونا جاگنا ہے بری چیزوں سے دور رہنا ہے اور ہلکی پھلکی ورزش کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مسلمان پسند ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا